بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یارہ اپریل دوہزار بیس کو میں کرونا وائرس کی پچھلے چوبیس گھنٹوں کی ڈیٹیلز آپ کو دینا چاہتا ہوں کل تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بارہ ہزار دو سو نو ٹیسٹ سمجھنے کیے تھے جس میں بارہ سو چودہ لوگ پوزٹیو آئے تھے آج پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو اکتیس ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس سے ٹیسٹ کی ٹوٹل تعداد بارہ ہزار ساتھ سو چالیس ہو گئی ہے اور اس میں ایک سو چار مزید لوگ افیکٹ ہوئے ہیں یعنی ٹوٹل تیرہ سو اٹھارہ لوگ پوزٹیو آئے ہیں سندھ سوبے میں چھبیس فروری سے لے کے آج تک کچھ تشویشناک بات میں ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا پچھلے چوبیس گھنٹے میرا خیال ہے جب سے یہ وائرس شروع ہوا ہے تب سے سب سے زیادہ تشویشناک رہے ہیں یعنی بیس فیصد ٹیسٹ پوزٹیو آئے ہیں یہ دنیا کی ایوریج سے بھی زیادہ ہے ہم نے اس پر سوچنا ہے تین سو اکتر لوگ ٹوٹل آج تک اس مرض سے صحتیاب ہو کے گھروں کو جا چکے ہیں ہم نے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جب سے چھبیس فروری سے جب سے یہ مرض ہمارے اس روبے میں آیا ہے ایک اور افسوسناک بات بھی ہے کہ چھے لوگ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کرونا کی وجہ سے اللہ کو پیانے ہو گئے یہ ہمارے لئے سوچنے کا وقت ہے کہ ہم نے آگے کس طریقے سے اس وبا کو ڈیل کرنا ہے ٹو پوائنٹ ون پرسنٹ لوگ یعنی ٹوٹل ملا کے اٹھائیس لوگ اس مرض سے جنگ ہار چکے ہیں باقی نو سو انیس لوگ ہمارے پاس اس وقت انڈر ٹریٹمنٹ ہیں جس میں چھے سو چار ہوم آئیسولیشن یا آئیسولیشن میں ہیں سکھر کی بات ہے یہ پینتیس ہیں اور دو سو اسی اسپتالوں میں ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے اس مرض کے سٹیٹسٹک کے حوالے سے کافی پریشان کن تھے اچھی خبر نہیں ہے جو میں آپ کو دیئے ہم کہتے رہے ہیں کہ لوگ ٹاؤن اس کا واحد حل ہے ہم نے کوشش بھی کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے لیکن ایسی ایکٹیوٹیز جو لوگ ٹاؤن کے سپرٹ کے خلاف ہوں جو لوگ ٹاؤن کا جو مقصد ہے اس کو ڈیفیٹ کرتی ہوں انفورچنٹلی ایسی ایکٹیوٹیز جہاں بڑے کراؤڈز جمع ہو رہے ہیں جہاں پہ سوشل ڈسٹنسنگ نہیں این افیٹ آ سکتی یہ پچھلے دو تین دن سے شروع ہوئے ہیں جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو سمجھائے جائے لیکن میں یہ ایڈمٹ کروں گا کہ ہم کامیاب اس چیز میں نہیں ہوئے اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے یہ میسج جانا چاہیے کہ اگر لوگ ڈاؤن کرنا چاہے ایک دن کا کرنا چاہے ایک مہینی کا کرنا ہے لیکن اگر وہ افیکٹیو لوگ ڈاؤن نہیں ہوا تو چھ مہینے کا لوگ ڈاؤن بھی کافی نہیں ہے زیادہ سٹرکٹ لوگ ڈاؤن ہماری ضرورت ہے ملیر کے دو علاقے جہاں پہ زیادہ کیسز آئیں ہم نے اس میں اس لوگ ڈاؤن مزید سخت کیا ہے میں اپنے سارے صوبے کے بھائیوں بہنوں سے سب سے درخواست کروں گا کہ اس لوگ ڈاؤن کو مزید افیکٹیو کیجئے آپ کی زندگی آپ کی ویل بینگ آپ کی صحت آپ کی ہاتھ میں ہیں پہنچ چکے تھے موسیقی